السلام علیکم کلاس ون how are you everyone i hope all of you are doing great at your home today our topic is very interesting the topic is رنگ برنگی بتیاں چلو بچو کبھی آپ نے دیکھئے یہ رنگ برنگی بتیاں یہ کیا چیز ہوتی ہے اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک روڈ ہے جس پہ یہ دیکھیں گاڑی جاری ہے یہ سڑک کا سین ہے تو خاص الفاظ میں ہم پڑھتے ہیں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہوا ہے ٹریفک ٹیرے یہ فیک آف ٹریفک ٹریفک اس کو کہتے ہیں ٹریفک کہتے ہیں عام دورفت کو گاڑیوں کی عام دورفت کو جو سڑک پر جاری ہوتی ہے پھر ہے سگنل سین گاف نون لام سگنل سین گاف نون لام سگنل سگنل کس کو کہتے ہیں سگنل اس کو کہتے ہیں یہ اس لئے روڈ پر لگایا جاتا ہے تاکہ ہم بہت سارے حساس سے بس سکیں یہ نشان تو آپ نے دیکھے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے یہاں بنایا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ہے لال بٹی یہ ہے پیلی بٹی اور یہ ہے ہری بٹی لال بٹی جب لگ جاتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سٹوپ دا کار گاڑی کو روک دو پھر جب دوسری بٹی جل جاتی ہے پیلی بٹی اس کا مطلب ہوتا ہے سٹارٹ دا کار گاڑی کو سٹارٹ کر لو اس کے بعد جب ہری بٹی جل جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سٹارٹ ڈرائیونگ گاڑی چلانا آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر ہم ان علامات پر عمل کریں گے تو ہم انشاءاللہ بہت سارے حساس سے بس سکتے ہیں بچو پھر کیا ہے بچو پھر لکھو ہے رنگ برنگی رے نون گاف رنگ بے رے نون گاف چھٹے گی برنگی اس کا مطلب ہے بہت سی رنگوں والی جیسے یہاں بہت سی رنگ تھے لال رنگ ہے پیلا رنگ ہے پھر یہ ہرا رنگ ہے تو اس کو کہتے ہیں رنگ برنگی کیا کہتے ہیں بچو؟ رنگ برنگی پھر ہے اشارہ اشارہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ اشارے ہیں جو ہمیں روڈ پر اکثر سائن بورڈ پر لگے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں ان اشاروں کی مدد سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ائرپورٹ والی سڑک کون سی ہے یونیورسٹی والی سڑک کون سی ہے چڑی اگر کہاں پہ ہے ہسپتال کہاں پہ ہے اور ایلوے اسٹیشن کہاں پہ ہے اکثر سکول کے باہر یا ہسپتال کے باہر پتہ چل جاتا ہے ہمیں دور سے کہ یہاں سکول آ رہا ہے یا ہسپتال آ رہا ہے ہمیں ہارا نہیں بجانی چاہیے اسی طرح ان بورٹ کی مدد سے ہمیں ملوم ہو سکتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا جیسے آگے سڑک پہ کام ہو رہا ہے گاڑی ایس سے چلائے تو یہ بورٹ ہماری ہم عمام کیلئے ہوتے ہیں تاکہ ہمیں ملوم ہو سکے کہ آگے کیا ہو رہا ہے تو چلے بچو آج کا سبق ہمارے اسی بارے میں ہے آپ لوگوں نے آج گھر میں یہ بار بار اس کی پڑھائی کرنی ہے تاکہ آپ کو پڑھنا آسکے ٹھیک ہے بچو اچھا تو آپ نے یہ رول تو سالے اصول تو سیکھ لیا ہے نا کہ ان بطیوں کا کیا مقصد ہوتا ہے اور ان کو کہتے ہیں ٹریفک سگنل چلے بچو ابھی زبانی سوالات کی طرف سے آتے ہیں طرف آتے ہیں یہ تو آپ لوگوں نے بتانے ہوں گے آپ میں سے کس کس نے سڑک پر دورانے سفر ٹریفک سگنل دیکھا ہے تو یہ آپ نے مجھے بتانے ہیں کہ کس کس نے ٹریفک سگنل دیکھے ہیں اور ٹریفک سگنل کیوں لگاتے ہیں یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیئے یہ پھر میں آپ سے پوچھوں گے کہ سڑک پر ٹریفک سگنل کے اشارے کیوں لگاتے ہیں ٹھیک ہے بچو آپ کو پتہ ہے نا یہ اس لیے لگاتے ہیں تاکہ ہم بہت سارے حساسے بچ سکیں تو ہم پڑھائی کی طرف آتے ہیں چوک کے ساتھ والے درخت کے تنے میں توتی میاں کا گھر تھا اس کے بچے کبھی کبھی باہر جھانگتے کہاں سے جھانگتے بچوں اپنے گھونسلے سے جھانگتے تھے اپنے گھر سے جھانگتے تھے دیکھیں ہمیں یہ ایک درخت نظر آ رہا ہے یہ چوک ہے چوک کا مطلب ہے جب یہاں سے بھی گاڑی جا رہی ہے یہاں سے بھی آ رہی ہے مطلب دو رستے ہیں دو طرف آرستے ہیں تو یہ چوک ہے تو چوک کے اوپر جو یہ درخت ہے چوک کے ساتھ یہاں توتی میاں کے بچوں کا گھر ہے تو وہ اپنے گھونسلے سے کبھی کبھی جھانگتے ہیں چوک پر لگی رنگ برنگی بٹیوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ایک دن انہوں نے پوچھا اببا جان ہم اڑ کر ان بٹیوں بے تے یہ ویونون گنا بٹیوں پر بیٹھ جائیں بے یہ تے ہیں بیٹھ جائیں توتی میاں نے کہا بچوں وہ رنگ برنگی بٹیاں کھیلنے کے لیے نہیں ہیں وہ ٹریفک سگنل یعنی ٹریفک کے اشارے ہیں ٹریفک کے اشارے کیا مطلب بچوں نے پوچھا کس کے بچوں نے پوچھا بچوں توتے کے بچوں نے پوچھا ٹریفک کے اشارے یہ بتاتے ہیں کہ سڑک پر گاڑیوں کو کب چلنا اور کب رکنا ہے توتے میاں نے کہا ابا جان اشارہ کیسے بتاتا ہے ہم تو اسے کبھی بولتے نہیں سنا بچوں نے پوچھا توتی اور توتے میاں ہنس پڑے ہنس ہینونسین ہنس پڑے امی توتی نے بتایا پچو اشارہ بولتا نہیں بے وہ بو لام تے علفتہ بولتا نہیں لیکن سڑک پر چلنے والوں کو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ لال بطی کا مطلب رکنا ہے لال بطی کا مطلب ہے رکنا ہری بطی کا مطلب ہے کہ اب چلنا ہے ٹھیک ہے بچوں آج کا سبق یہاں تک کافی ہے آپ لوگوں نے یہ گھر میں بار بار پڑھنا ہے تاکہ آپ کو اس کی پڑھائی آسکے ٹھیک ہے بچوں آگے ہم سبق کل پڑھیں گے انشاءاللہ اوکے بچوں اللہ حافظ